موسیدہ کرو سیدھا کرو اوہو باپو جب درشت سر کا ایکسپیرینس ہے تو بھر لکھن برو کے سپیڈ میں کیوں بھاگ رہے ہو تھوڑا سا ینگ انڈیا کوئی تو کام کرنا دو خبردار جو راج خران کی کسی چیز کو ہاتھ لگایا دو یہاں آپ کی بھی ایک بھومکا ہے آپ کی بھومکا ایک سینئر فوٹوگرپر کی ہے جو باہر سے راج تلک کے لیے آیا ہے انیس اور ستتر سے وہ راج گھرانے کے فوٹوگرہ کو ایک پسٹک کر روپ دینے کے لیے لگا ہے داری بھی ٹھیک ہے کپڑے بھی ٹھیک ہیں پر نام نہیں رکھا ابھی تک بڑے نکم میں رائٹر ہو یار ہر دھوتی ہے نادانی کی بھی مسوری جچا ہوتے نا تو دو لگا دیتے ابھی تک پر آئے گا آئے گا آئے گا آگیا نام نادان مسوری ارہ جائے گا کہاں ہم نے کہا تھا آگیا نادان مسوری جوتے کون پہنے گا پہنا دو آپ راج گھرانے کی کوئی بھی چیز چھونے کی اجاست کہاں ہیں ہمیں بابو بابو ٹھوڑا سا لائف میں گی ون ٹیک ہونا چاہیے یو راج کا رول دیا ہے تو ان کی طرح جینے کا ادھگار بھی تو دونر اس بھوک ریک سے یو راج کی وہ نیلی کتاب نکال کر لاؤ او کمان بابو یہ کوئی یو راج کی نیول کے کام ہے بلو بک لے کیاں ہوئی مسوری آؤ آؤ دیکھو مسوری دھیان سے سنو آؤ یہ نیلی کتاب نکالنے سے اس سیکرٹ ڈور یو راج کی آفیس میں کھلتا ہے ہم دونوں میں سے کوئی بھی چوبیس گھنٹے یہاں رہے گا کوئی بھی امرجنسی ہو تو اندر چلے آنا فالو می آئے سیٹ فالو می اب آپ لوگوں کو یو راج کی ڈی ویڈی دکھائی جائے گی یو راج کی چال تھال اور ان کا بول چال کا ڈھنگ خیلتنا سے سمجھ لو دیکھ مسوری ساری خواہشیں پوری یہ لے رالو پوری سر پہلے یہ لوگ کچھ کھا لیں جو بھی کرنا یہاں ویڈیو دیکھتے ہوئے کریں ام سو ہپی آپ جانتے ہیں لائے آپ جانتے ہیں شکریہ بیک ڈائیجیشن کی کارن یو راج صرف بولد پوڈ کھاتے ہیں گھانس پوسی کھانا تھا تو راجہ مہاراج آؤں کیاں جنم کیوں لیا بکری ہے کل سے تمہیں یہی کھانا ملے گا باپو باپو شہ تک بسیار ف manten بھوخت یو راج بھرنچ جرمان ایک ای 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 او او اس میں تمہیں سب کو بول دیے جائے گا کہ اگلے چار دنوں تک یوراج کا مانورت ہے یہ یوراج کی سوٹیلی بہنے ہیں راج کماری چندرکا راج کماری رادی کا یہ وہ ڈرائیور چھٹن ہے جو روائل کیریج کو پہاڑ پہ لے گیا تھا جس دن یہ ہمارے ہاتھ لگے گا او دن یہ ثابت ہو جائے گا کہ یہ شڑے انتر کے پیچھے یہ لوگ ہیں یوراج کی سوٹیلی بھائی آجے سنگھ یوراج کی سیکرٹری سمیرہ یوراج کے دور کے رشتدار اسٹیٹ کے سی او لومڑی کی طرح چالاک چراک سنگھ